اسلام علیکم دوستو میں ہوں سجادہی خواجہ دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سلنڈر ہیڈ سلنڈر ہیڈ میں کیم سکھ آپ کو کس طرح بند کیا جاتا ہے ہم اچھے طریقے سے اس کو بند کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح بند کیا جاتا ہے اور کون کون سی چیزیں یوز کی جاتی ہیں آئے دوستو سب سے پہلے دیکھئے سلنڈر ہیڈ ہے اور یہ کیم شافٹ ہے یہ کیم کی سیل پریٹ ہے یہ کیم کا گوٹ یہ مین گوٹ ہے یہ مین پولی ہے اس کی جسے ہم گیئر کو کہتے ہیں انٹائمنگ گیئر اور یہ جو ہے تھرس بیرنگ ہے اس کا یہ چھتا سا جو دکھ رہے ہیں آپ یہ شیل بیرنگ ہے شیل بیرنگ کیم شافٹ کو ہوڑ کرنے کے کام آتا ہے یہ کیپس ہیں جو اس کے اوپر کیم شافٹ کو بند کرنے کے کام آتے ہیں یہ بولٹ ہیں اور یہ سائٹ کی بیفل ہے آئل کے لیے ہوتی ہے جسے کہ آئل باہر دے جائے تو یہ شیل بیرنگ اس میں لگے ہوئے ہیں یہ دکھئے آپ کے سامنے ہیں یہ شیل بیرنگ اس میں اچھی طریقے سے اس کو بات کرنا چاہیے سافٹ ٹیمر سے تھوڑی تھوڑی چھوڑ لگائیں گے ان سب کو اچھی طرح سے یہ بیٹھ گئے ہیں یہ والو نفٹر ہیں والو نفٹر آپ کے سامنے ہیں اس میں یہ بند ہیں اور یہ والو فالور تو ہم اٹھاتے ہیں کیم شافٹ کو یہ کیم شافٹ کے مین بیرنگ کی جگہ ہے یہ مین بیرنگ ہے یہ اس کے آئل کے ہول ہیں یہ جو ہیں یہ والو نفٹر اوپر کرنے میں کام آتے ہیں وال کو اوپن اور کلوز کرنے میں کام آتے ہیں اس کو ہم وال لوپس کہتے ہیں کیم کے لوپس ہوتے ہیں یہ یہ لوپس کیم کو اوپن اور کلوز والوالوں کو اوپن اور کلوز کرتے ہیں یہ تھرس بیرنگ کی سیٹ ہے یہاں تھرس بیرنگ لگتا ہے تاکہ اس کو سائٹ پر لے نہ ہوا یہ اس کی کی ہے یہاں ٹائمنگ آکیر لگا جاتا ہے کیم کا اور یہاں باق یہ بھوٹ لگا جاتا ہے اس کا تو آئیے دوستو یہ ہیٹ سلنڈر ہیٹ کا فرنس فرنڈ وال سیڈ ہے اور یہ کیم کا فرنڈ ہے اسے ہم اس طریقے سے یہاں بند کریں گے رکھیں گے اور اس کے بعد بیرنگز اٹھائیں گے سب بیرنگز کو آئیل کرنی ہے اس طریقے سے اور اس کو یان بٹھا کے بند کرنا ہے اس کے بعد یہ بیرنگز جو بھی ہیں سب کو آئیل کریں گے آئل کر کے اس کو اس طریقے سے بیٹھائیں گے بند کریں گے دوستو یہ سب چیزیں جو ہے نمبر کے ساتھ سے ہوتی ہیں جسا کہ یہ پہلا نمبر ہوتا ہے دو نمبر چار اور پانچ اس میں یہ ہیرو ہوا ہیرو لگا ہوا ہے تیر کا یہ ہیرو لگا ہوتا ہے اس کو فرنڈ ہی کیا جاتا ہے جس جہاں اس کی ٹیمنگ ہوتی ہے ٹیمنگ کا گیر لگا ہوتا ہے اسی طرف اس کو آگے کی طرف بند کیا جاتا ہے اور یہ کیم کی جو کی ہے یہ کی اس کے کی کے سامنے ہی ہم بند کریں گے اور ایرو کو آگے کریں گے اس طرح اسے بند کرتے جائیں گے اور اس کے بعد ساری کو آل کریں گے ہم کیم شاب کو لپس کو بیرنگ سو کو ٹی اینڈل کے محل سے ہم اسے بند کریں گے اس کے دوش میں اندر آرام آرام سے بٹھائیں گے تاکہ یہ کیم شاب اچھے طریقے سے اس کے اندر بیٹھ جائے اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے دوستو کیم شاب کا کام ہوتا ہے والو کو اپن اور کلوز کرنا لوپس کی مطل سے وال کو اپن اور کلوز کیا جاتا ہے کیم کے نیچے والو کے لفٹر لگے ہوئے لفٹر والو کو اوپر اور نیچے کرتا ہے اور یہ بیفل لگے ہوتی ہیں بیفل کی جو ہم والو کی انٹریسٹ کرتے ہیں وہ بیفل کی مدد سے ہوتی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو بند کیا کیم شاب بند ہو گئی اور اس کے آگے یہ سائٹ میں بیفل لگی ہوتی ہے بیفل کو ہم بٹھائیں گے اس طرح آرام سے ساپ سیمر کے مدد سے بٹھائیں گے یہ اس کی کارٹر ہے اس کارٹر کو ہم یہاں بٹھائیں گے اور یہ اس کی کیم کی سیر ہے کیم کی سیر کو یہاں لگائیں گے کیم اشیر طریقے سے کلوز ہو گئی یہ باہر سے سیر ہوتی ہے فرنٹ سیر کہتے ہیں ہم اس کو یہ سیر لگاتی ہیں کہ جو اندر سے آئل موگ کرتی ہے تو آئل اس کی باہر نہ آئے آئل کے لیے اس کو ہڑتیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو سارا حصہ ہے اس کا اس میں آئلنگ ہوتی ہے نیچے سے آئل آتی ہے اور پھر واپس آئلنگ کی طرف چلی جاتی ہے اس کے بعد یہ اس کی کی ہے کی کے بعد ہم یہ سروکیٹ اس کو لگائیں گے سروکیٹ اس طرح لگا کے بورڈ سے بند کریں گے یہ سرنڈر بلاک میں سرنڈر ہیڈ میں کیم شافٹ کو اچھی طریقے سے بند کر بیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ اس کی جو وال ہوتے ہیں کس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے والوں کو اوپن اور کلوز کرنا یہ دیکھو دوستو کچھ وال جو ہیں اوپن ہیں اور کچھ کلوز ہیں جب میں اس کو موگ کرائیں گے تو یہ والوں کو اوپن اور کلوز کریں گے دیکھئے یہ وال اوپن ہو رہے ہیں یہ دو نمبر مشٹن کا وال اوپن ہو گیا اور اس یہ بند ہو گیا ابھی تھرڑ کا کھل رہا ہے یہ تھرڑ نمبر کا کھل گیا اسی طریقے سے اس کو کیم شافٹ کا جو کام مطلب ہے وہ کدام کر پوز گیا ہے دوستو اپنے دیکھا کہ میں نے اس کو کس طرح سے بند کر دیا اور والوں کو مومنٹ کر کر دکھایا تو یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گئی ہوگی اور اگر پسند آگئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی